بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی میں نے کچھ تصویریں دیکھی سوشل میڈیا پر کہ مسجد کے اندر فوٹوگرافی ہوتی ہے اور بقائدہ اشتہارات چھاپے جاتے ہیں آپ کو سوشل میڈیا فیس بک پر مل جاتے کہ بھائی اگر آپ نے شادی کا یا سالگیرہ کا فوٹو شوٹ کروانا ہے بادشاہی مسجد میں مسجد وزیر خان میں فیصل مسجد میں بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں تو آپ لوگ ہم سے رابطہ کرے ہم آپ کو یہ یہ سہولیات دیں گے اتنے پیسے میں آپ کو یہ پیکج دیں گے اتنی تصویریں آپ کی بنوائیں گے اب مسجد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ اس طرح کے کیسز کتنے کوئی سامنے آئے تو ہم نے دیکھا کہ مسجد وزیر خان کا ایک کیس سامنے آیا پچھلے سال جس میں بلال سعید اور سبا کمر نے ایک گانا شوٹ کیا وہ تو سیدھا سیدھا مسجد کی بے حرمتی تھی مسجد کی توہین تھی بہت ہائپ کریئٹ ہوئی سوشل میڈیا میڈیا پر ہر جگہ پر یہ معاملہ ڈسکس ہوتا رہا بلاخر بلال سعید نے سمجھداری کے ساتھ کام لیا اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور ان کو معاف کرنا بھی چاہیے ایک بندے سے غلطی ہو گئی البتہ اس نے جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ بھائی ہم وہاں پر گانا نہیں چلا رہے تھے صرف ایک سین جو ہے وہ وہاں پر شوٹ ہو رہا تھا اچھا بلال سعید چونکہ ایک بڑا نام ہے سباکمر بھی ایک بڑی سیلیبرٹی ہے اس وجہ سے اس معاملے کو بہت زیادہ ہائپ دی گئی حالانکہ اس سے کئی سال پہلے تھے کئی سال سے یہی مسجد وزیر خان کے اندر اور بھی بہت کچھ ہوتا رہا پھر سوشل میڈیا پر ریپورٹ ہوتا رہا کہ ایون شراب کی بوتلیں ملی اور فلانی جگہ پہ فلانے جو مینار جو ہوتے اس کے اندر جو خانے بنے ہوئے وہاں پر کچھ اس طرح کے معاملات چلتے رہے ہیں وہاں پر لوگوں نے گواہی دی لوگوں نے بتایا لوگوں نے کمپلین کرنے کی کوشش کی اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں بلکہ کہنا کیا ہے یہ سو فیصد ہنڈر پرسنٹ درست ہے کہ اس میں مسجد وزیر خان کا انتظامیہ جو ہے وہ اس میں ملوث رہے کیونکہ انتظامیہ کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے کسی بھی جگہ پر ایک تو یہ واقعہ ہوا پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھی اس سے پہلے کہ بہت سارے واقعات بہریہ ٹاؤن کی مسجد میں وہاں پر شوٹس ہوتے رہے بڑے وہاں پر شادیوں کے نکاح کے بہت سارے آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی صرف گوگل پر آپ لکھ لے کہ بہریہ ٹاؤن مسجد شادی اتنا لکھ دے کافی آپ کو بہت ساری تصویریں مل جائیں گی فیصل مسجد کے اندر اس طرح کے معاملات ہوئے کہ ٹک ٹاک وہاں پر بنائے گئے لڑکیوں کی جانب سے اور بڑے فیمس اور بڑے نام ہیں خیر میں نہ کسی کی تصویر دکھاؤں گا نہ میں بتاؤں گا کہ اس کا یہ نام ہے کیونکہ ہم اوورال جو ہمارا پورا معاشرہ ہے وہ یہ کر رہا ہے اور لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں اس کو لائک کرتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہوتے وہ پھر جس طرح فواج چودری کا معاملہ ہوا کہ مسجد کے باہر انہوں نے وہاں پر دھمال کیا اور پھر اس کو جس طرح سے سوشل میڈیا پر اچالا گیا حالانکہ اس سے پہلے اور آج بھی اگر آپ جا کر دیکھیں تو مسجد وزیر خان فیصل مسجد ہر جگہ پر یہ اس طرح کے فوٹو شوٹ وغیرہ وہاں پر دلہ دلن جا رہے ہیں وہاں پر ہو رہا ہے سب کچھ اور نظر آتا ہے سوشل میڈیا پر تصویر وائرل پڑی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ خود ہم پاکستانی قوم ایک مرتبہ اس چیز کے اوپر آواز بلند کرے اور حکومت سے مطالبہ کرے بالخصوص مذہبی جماعتیں اس طرح کے معاملات کے اندر ایک دو دن کے لیے ہائپ کریٹ کرتے اس کے بعد سائیڈ لائن ہو جاتے اور جناب بس خوش ہو جاتے کہ ہم نے بھائی بس انی مچا دی ہم لوگ سوشل میڈیا پر میڈیا پر چھائے رہے حالانکہ اس کے اوپر پراپرلی آپ کو حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے چاہیے بات کرنے چاہیے اپنے ڈیمانڈز رکھنے چاہیے کہ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کے اندر اور اللہ کے گھر کے باہر مطلب تھوڑا آس پاس ایک ایریا مقرر کر لے کہ اس ایریا کے اندر نہ آپ شادی کا شوٹ کر سکتے چاہے آپ کا نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا نہ آپ وہاں پر تصویریں بنوا سکتے ہیں نہ آپ وہاں پر ٹک ٹاک منا سکتے ہیں نہ آپ وہاں پر دھمال کر سکتے ہیں اب اس کے اندر جو لبرل طبقہ ہے پاکستان کا وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب ہر دربار میں آپ لوگوں نے وہاں پر دھمال بھی کرتے ہیں وہاں پر ڈھول بچتے ہیں وہاں پر چرس پی جاتی ہے وہاں پر شراب پی جاتی ہے بیچی بھی جاتی ہے اور اس میں حقیقت ہے کوئی شک نہیں شاہ جمال میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بہت سارے اس طرح مزارات ہیں راول پنڈی میں ادھر ادھر تو وہاں پر یہ سب کچھ چل رہا ہے اور کسی حد تک اس کی اب صفائی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی کئی نہ کئی یہ ایلیمنٹس وہاں پر موجود ہیں تو وہ آپ کو پھر یہ والی دلیلی دیتے کہ بھائی آپ اس کے خلاف بھی آواز اٹھائے تو میرے خیال سے مذہبی جماعتوں کو اور جو لوگ سوشل میڈیا پر مذہبی جماعتوں کے سارفین ہیں ان لوگوں کو اور اہر پاکستانی کا حق بنتا ہے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور جو مزارات ہیں وہ مقدس مقامات ہیں ان کی توہین کسی بھی صورت برداشت نہیں ہونی چاہیے تو بجائے اس کے کہ ہم ادھر ڈیل دے دے ادھر آواز اٹھائے ادھر دنیا دار بندہ آجائے تو اس کے خلاف ہم سب لوگ ایک ہو جائے اس کو مجبور کر دے کہ بھائی وہ معافی مانگے ہو اور کچھ لوگ تو فتوے جاری کر دیتے کفر تک کے اور جب یہاں پر معاملہ چل رہا ہو اپنے ہاتھ میں درباروں میں ہو تو وہاں پر ہم خموشی اختیار کر لیتے اور جناب دلیل دے دیتے کہ جناب دھمال اس طرح ڈالا جاتا ہے اس طرح ڈالا جاتا ہے جو بھی مقدس مقام ہو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہے اس کے لئے جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس پر آواز اٹھائے اور جائے محکومت کے ساتھ مذاکرات کرے کہ آپ اس پر قانون بنائیں اور سوشل میڈیا پر اگر آپ وہاں کئی مسجد میں موجود ہے اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے تو آپ کم اس کم زبان سے جا کر یہ نہیں کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لے ان کو پکڑے مارے پیٹے اپنی زبان سے ایک مرتبہ ان کو کہہ دے کہ بھائی خدا کے لئے یہ اللہ کا گھر ہے اگر آپ مسلمان ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ایک مقدس مقام ہے اگر ہم لوگ چرچ کی عزت کرتے ہم لوگ ہندووں کے مندر کی عزت کرتے ہم کہتے کہ نہیں وہاں پر ان کی عبادت ہو رہی ہے ہم ان کو ڈسٹرپ نہیں کر سکتے تو یہ ہماری مسجد ہے ہمارے اللہ کا گھر ہے ہم یہاں پر عبادت کرنے آتے یہاں پر ہم خاموش رہتے ہیں تو برائے کرم آپ یہاں سے سائٹ پہ چلے جائے اور اگر نہیں جاتے وہ کہتے کہ بھائی تمہیں کیا ہے ہم نے انتظامیہ سے اجازت لیے تو آپ انتظامیہ کے پاس جائے ان کو ریکویسٹ کرے درخواست کرے کہ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پر فوٹو شوٹ یہاں پر دلہ دلہن کا آنا یہ اس طرح کے معاملات یہ غلط ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ مسجد کی توہین ہو رہی ہے پھر بھی اگر وہ نہیں مانتے اس کی ویڈیو پکڑے سوشل میڈیا پر وائرل کرے پھر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو آپ کو سادہ سا حل بتا دیتا ہوں کہ آپ ون فائف پہ کال کرے ان کو بتائے کہ بھائی یہاں مسجد کے اندر جو ہے فوٹو شوٹ ہو رہا ہے ڈانس ہو رہا ہے یہاں پر جناب ایسے شوٹس لیے جا رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے ان کو بتائے جو بھی سیچویشن ہو تاکہ اس پہ اندر ریاست انوالو ہو اگر آپ اس طرح سے دس پندرہ جگہ پر دس پندرہ مقامات پر اس طرح کا ایکشن لیا جائے آپ خود بزاتے خود یہ کرے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ معاملہ ہائلائٹ ہوگا اور اس کے اوپر اسمبلی میں آواز اٹھائی جائے گی اور اسمبلی کے اندر قانون بنے گا ہم لوگ احتجاج اور پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کوئی قانون نہ بنا سکتے ہیں نہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں نہ ہم قانون ہاتھ میں اٹھا سکتے اور جو اس طرح کا کرتا ہے وہ غلط ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لئے انتشار سے بچنے کے لئے فساد سے بچنے کے لئے جو چند میں نے آپ کو طریقے بتائے آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ نہ ہو تو ایک دو مہینے بعد آپ کو ریزرٹس آنا شروع ہو جائیں گے اور آنے والے اسمبلی کے جتنے اجلاس ہوں گے اور اب حکومت کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں تو وہ چیئرمن سینٹ بھی اس وقت حکومت کا ہے ڈپٹی چیئرمن سینٹ بھی حکومت کا ہے قومی اسمبلی میں ان کے پاس آلریڈی اکثریت ہے تو انشاءاللہ اس طرح کے کمانین بنانے میں یا پاس کرنے میں ان کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں آنے والی کومنٹ سیکشن میں اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے کہ کس طرح سے اس چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے ضرور اپنے رائے کا اظہار کریں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات